اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ ہزار دن کے روزوں کی طرح ہے حضرت ابو خطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخائد ہو جہاں نبی کریم روف الرحیم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عرفہ کے روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ناظرین یہ حاجیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ جو غیر محرم غیر حاجی ہوں ان کے لئے روزہ ہے حاجیوں کے لئے روزہ اس لئے نہیں تاکہ حج کے مناسق ادا کرنے میں سستی نہ ہو حاجی کو نوزل حجہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنا منع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا جس نے عرفات کے دن اپنی زبان کان اور نظر کی برائیوں سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے ایک عرفات سے دوسرے عرفات کے گناہ ما فرمائے گا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جلہ کو زل حج کے دس دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا خیام شب قدر کے برابر ہے شکریہ اللہ حافظ شکریہ